اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لرننگ آرگ پی ایس فائی 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 فین اورگنیزیشنل سیکالوجی کے لیسن نمبر سکسین پرسنالیٹی کسی بھی انسان کے ایموشنز چھوٹ اور ان کے بیہیور پیٹرن کو جب ہم ڈسکرائب کرتے ہیں تو وہ پرسنالیٹی بنتی ہے پرسنالیٹی سیکالوجی کو پرسنالوجی بھی کہا جاتا ہے یعنی سٹڈی کیسی بھی انسان کے بارے میں سٹڈی کرنا ہے پرسنالیٹی سیکالوجی اور پرسنالوجی پرسنالیٹی سیکالوجی کی سب فیلز کے ٹوپ پہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں لیککہ ایولویشن اور جناتک سنسیشن اور پرسپشن موٹیویشن اور ایموشن لرننگ اور مامری دیویلپمنٹل سیکالوجی سیکو پیثالوجی سیکو تھرپی تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتے ہیں اوکے دن ہم پڑھیں گے کلاسیفائنگ پرسنالیٹی تھیریس سائیکو ڈانیم میں پہلے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دو چیزیں اس میں آ جاتے ہیں فروڈین اور نون فروڈین کے بارے میں فروڈ نے رول آف انکانشیس بتایا تھا اس میں اس نے تین چیزیں بتایا تھیں سب سے پہلے کانشیس مائنڈ انکانشیس 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 ساری کانشیس مائنڈ وہ ہے جو جس سے ہم اویر ہیں یعنی کوئی بھی مومنٹ ہے کوئی میمری ہے کوئی کسی چیز سے ریلیٹ ہماری کوئی فیلنگس کر رہی ہیں تو وہ ایسی چیزیں جن کا ہمیں پتہ ہے ہمارا مائنڈ اس چیز کو جانتا ہے پری کانشیس اس کو اویلیبل میمری بھی کہا گیا پری کانشیس یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہمارے مائنڈ میں پریزن نہ ہو اس ٹائم پہ مگر اگر ہم اسے ریکال کریں یا ذہن میں لانا جائیں تو ہم اسے لا سکتے ہیں پری کانشیس یہ ہوتا ہے جو ہمارے مائنڈ میں پہندگا سکتے ہیں ہمارے اویرنس میں درائیو اور انسٹنکٹس یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نہیں نظر آتی یا ہم اس کو نہیں دیکھتے مگر یہ ہمارے ٹروم کے ساتھ جسرکوئی ایسی اموشن جو ہمارے ٹروم کے ساتھ ہے یہ وہ چیزیں آجاتی ہیں اور فرائد کے قردنگ انکانشیس اس کو اویر موٹیویشن لیکن ہمیں کسی کھانے کی خواہش ہونا نیروٹک کمپلشن یا کسی آرٹس اور سائنٹس کا کوئی موٹی ہونا جنگ انفلوینس آف کلیکٹیو انکانشیس اس میں اس نے تین پارٹس بتایا تھے سب سے پہلے ایکو اسے اس نے کانشیس میند کا نام بھی دیے it is closely related to the personal unconscious which includes anything which is not presently conscious but can be then اس نے ایک چیز اور بتای تھی کلیکٹیو انکانشیس جس کی وجہ سے اس کی تھیوری سٹانڈ آٹ کی تھی باقی سب کے نسبت اس کو psychic inheritance کا نام بھی دیا گیا تھا یہ وہ چیزیں جو ہم experience کرتے ہیں like ایسا knowledge یا ایسی چیز جس کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہوں یہ جو چیزیں ہوتے ہیں یہ directly ہماری ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی یہ directly ہمارے conscious میں نہیں ہوتی مگر ہمارے behaviors ہمارے experiences ہمارے emotions میں indirectly influence کر رہی ہوتی ہیں یا ان کا کہیں یا کہیں اثر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی اگزمپل کچھ اس طرح سے لے لیں جس طرح ہم کہیں جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم یہاں پہلے بھی آئے ہوئے تھے یا کوئی event ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو پہلے بھی شاید ہم نے experience کیا ہوا ہے یا پھر لگتا ہے so اگز خاص اور αυτό ہمارے پاس آلڈر فیلنگز آف انفریارٹی آلڈر آلڈر کے مطابق یہ انسان کے اندر ایک موٹیو ہوتا ہے ایک ڈرائیو پائی جاتی ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پرفیکٹ نظر آئے یا پھر وہ باقیوں سے سپیریئر نظر ہے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ سے بہتر ہونے یعنی آج میں جو ہوں میں نے اس سے زیادہ بہتر کام کرنا اور میں نے کہل اس سے زیادہ بہتر پرفارم کرنا مگر ادھر ایلڈر کی فیلنگ آف انفریارٹی کے مطابق یہ تھا کہ ایک انسان یہ سوچے کہ اسے دوسروں کی نسبت سپیریئر ہونے اور اسے باقیوں میں سب میں سٹینڈ آؤٹ کرنا کے مطابق یہ تھا کہ this striving for superiority influence a person then is behavioristic انسان کا behavior اور اس کا environment کے ساتھ relation اس سب کی observation کو ہم behavioristic میں فوکس کرتے ہیں اس میں جو main جنہوں نے کام کی ہیں that is ایسینک بیہ سکینر اور البر بندورا واتسن کا ایکسٹینل رینفورسمنٹ ہم پڑھیں گے اس کو سکول آف بہیوریزم کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے اس نے ہمیں stimulus response pattern کے بارے ہم بتایا اس نے کہا کہ کانشوسنس کو انگنور کر کے آپ جو main چیز ہے وہ کانکریٹ فیکٹس پہ کنسپریٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ اگر ایکسیمپل لے لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اور ہم پھر فٹا فٹ اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہیں تو وہ جو گرم چیز تھی یا جو object تھا وہ stimulus تھا ایک طرح کا اور جو ہم نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا that was a response کہ وہ گرم چیز ہمیں لگی تھی ایکسٹینل ریفورسمنٹ فورس تا پرسن تو بیہیویر in a particular manner جب یہ واتسن کے اگر ایک انسان کسی ایونٹ میں کوئی particular بیہیویر شو کر رہا ہے یا کسی ایک مخصوص طریقے سے بیہیو کر رہا ہے تو اس کی وجہ ایکسٹینل ریفورسمنٹ ہے اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم انوارمنٹ کو کنٹرول کر لیں تو ہم ایک ارگنیزم کے بیہیویر کو کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی انسان کے بیہیویر کو انوارمنٹ کے بیہیویر بھی انوارمنٹ میں چینج لے کے آتا ہے اور اس کو اس نے ریسی پروکل ڈیٹرمنیشن کا نام دیا جب اس نے پرسنالیٹی کے بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ تین چیزوں کے انٹریکشن ہوتا ہے انوارمنٹ بیہیویر پرسنل سیکلوجیکل پروسیسز پرسنل سیکلوجیکل پروسیسز ہوتا ہے کہ انسان میں اس چیز کے ایویلٹی ہو کہ وہ مختلف ایمیجز اور لینگویجز کو اپنے مائنڈ میں پروسیس کر سکے اس کو کاغنیٹویسٹ مومنٹ کا فادر بھی کہا گیا تھا دن ہے ہمارے پاس ہمینیسٹک ایکسٹینشنل فکوس on فنومنولوجیکل مہتھر and believe that the answers are to be found in consciousness or experience یعنی فنومنولوجیکل مہتھر کو دیکھتے ہوئے چیز پر believe کرنا کہ ہمارے جو انسان ہوتا ہے اس میں یہ بیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے اور وہ کسی نہ کسی نئی چیز کی جدو جہد میں لگا ہوتا ہے یعنی وہ پہلے سے چیزوں کو بہترین کرنے میں لگا ہوتا ہے اس کو اس نے survival کا نام نہیں دیا یعنی ایک انسان اس لئے کام نہیں کر رہا ہوتا کہ اس نے best of their existence اس کی اگزیمپل آپ اس طرح لے لیں کہ اس نے کہ ایک انسان کیوں میڈیسنز ڈسکور کرتا ہے کیوں نئی پار انونٹ کرتا ہے یا پھر کیوں نئے آرٹ ورگ بناتا ہے نئیو مشینری کیوں بنا رہا ہے تو اس کا انسر یہی ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جہاں دو چار دن گزار سکتا ہے یعنی اس کی جو پہلی نئیڈ ہے جو پہلی ضرورت ہے پیاس بھجانا اسی طرح دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان پیاسا بھی اور اس کا سانس روک دیا جاتا ہے مون کے آگے ہاتھ رکھ کے تو اس کی پہلی نئیڈ اب کیا ہوگی کیا پہلے پانی کی ضرورت ہوگی یا پہلے سانس کی ضرورت ہوگی تو پھر اس کی پہلی نئیڈ بریت ہوگی سو بیسیکلی اس نے حیرارکی of نیڈ بنایا اس میں 5 لیولز سب سے پہلے سیکلوجیکل نیڈ سافٹی نیڈ بلونگ نیڈ اسٹیم نیڈ 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 اس نے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکیلے میں انجوائے کرتے ہیں کمفرٹیبل ہوتے ہیں اکیلے اپنے ساتھ ہی انجوائے کرے ہوتے ہیں اور اس نے کہ اس کے بعد وہ اپنے دوستوں اپنی فیاملی اپنے گھر والوں کے ساتھ جو انجوائے کرتے ہیں اور پھر کچھ ہوتے ہیں جو زیادہ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے ہر لیول اف موٹیویشن کا ایک 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 اپنی پرسنالیٹی کے اوپر اس کے پاتھ جاتے ہیں 5 traits of personality related to op پرسنالیٹی ریسرچرز نے 5 basic dimensions of personality دیئے تھے اس میں ہم انہیں پڑھیں جو 5 ہمارے ایکسٹرو ورشن میں ہمارے پر سیمپل آجاتا کہ انسان کی خصوصیات ایسی ہو یعنی بہت گھلے ملنے والا ہو باتونی ہو لوگوں سے بہت باتیں کرتا ہو اور اپنی اظہار رائے کرتا ہو اپنی emotions express کرتا ہو اگریابلنس میں آجاتا ہے کہ انسان کی ایسی خصوصیات ہونا یعنی رحم دل لوگوں سے پیار محبت کرنے والا consciousness میں آجاتا ہے ایک high level of thoughtfulness اپنے اوپر کنٹرول ہونا اپنی سوچوں پہ اپنے کاموں پہ اور اس کی goals ڈیفائن ہو یعنی اسے پتا ہو کہ اس نے کس طریقے سے کام کرنا یا کن calls پہ کام کرنا ہے then is neuroticism میں ہمارے پاس آجاتا ہے کہ ایک انسان emotionally unstable ہو mood swings ہو رہے ہوں اپنے mood پہ control نہ ہو غم و حصہ اور instability anxiety وغیرہ اوپرنس میں آجاتا ہے کہ ایک انسان جو imaginative ہو insightful ہو اس میں دور اندیش ہو بہت گہرائی میں چیزوں کو دیکھتا ہو اور چیزوں کو imagine کرتا ہو اور ایسے لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ کافی چیزوں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دیمینشن ہے وہ ایک انسان میں پائی جائے یہ بھی ہو سکتا کہ دو تین دیمینشن وہ ایک انسان میں